یہ سامنے پانی بلکل آپ کو عام پانی جیسا لگ رہا ہوگا آپ کے گھر میں بھی پانی کا نلکہ اسی طریقے سے بہتا ہے یہ دردو بدروہ ہے دردو میں یہ جو پانی کا چشمہ ہے جب آپ بدروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ میں آئے گا اور اگر واپس آ رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائیڈ میں آئے گا اوپر لکھا ہوا پلیز کلوز اٹیپ لیکن یہاں نیجے ٹیپ لگا نہیں ہے تو اس پانی کی خاصیت کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کی یہاں کتنا کچھ لکھا ہوا ہے جے چنڈی ماتا کرپیا یہاں شراب نہ پیئے جے چنڈی ماتا یہاں شراب پینا منہ ہے یہاں پر شراب پینا منہ ہے یہاں سب جگہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں آخر کا لکھی کیوں ہے کیا خاص بات ہے اس پانی کی اس پانی کا ٹیسٹ باقی پانیوں کے جیسا نہیں بدروہ کی طرف جب بھی آنا ہو تو اس پانی کو ذرا ایک بار ٹیسٹ کیجئے گا جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ کرنے پر محسوس ہوگا کہ یہ عام جو آپ کے گھر میں نلکے کا پانی آرہا ہے اس سے بالکل مختلف ہے یا کسی بھی جگہ جب آپ چشمے سے پانی پیتے ہیں تو جو ٹیسٹ یا جو مزہ پانی پینی میں آپ کو وہاں آتا ہے اس سے بالکل مختلف اس پانی کا ٹیسٹ ہے کیا وجہ ہے ایسا یہاں پر کیوں ہے کوشش کریں گے کہ یہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے یہ پانی کا ٹیسٹ ایسا کیوں ہے لیکن ہم نے بھی پانی پی کر انوہو کیا کہ پانی کا ٹیسٹ واقعی بلکل عام پانی سے مختلف ہے محبوب جی آپ نے یہاں پانی پیا ہے کبھی اس چشمے سے کیا سا ٹیسٹ ٹیسٹ کا ٹیسٹ تو بہت میٹھا ہے الگ ہے باقی پانی سے کوئی پتا کیا وجہ نہیں بس اتنا سنا ہے کہ یہاں کا پانی میٹھا پیتے گئے تو میٹھا لگتا گیا بس یہی ہے نسار سب آپ نے چشمے کا پانی پیا ہے ہاں بہت بار ہمیں پیا ہے تو اس پانی کے چشمے کا ٹیسٹ کیسا ہے بہت اچھا ہے بجہ کیا ہے پانی کا ٹیسٹ بلکل الگ سا ہے بلکل الگ ہم کافی جگہ پہ پدری یا جائگر جائیں گے ہر چشمے پہ پانی بوتل میں ڈال لیتے ہیں اور گاڑی میں رکھ دیتے ہیں مگر اس کا الگ ٹیسٹ ہے کوئی وجہ پتا کچھ بتاتے کیا ہیں لوگ کچھ نہیں سب بہت رہے ہیں بلتے یہ بہت اچھا پانی ہے اور ہے بھی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہے اور جب بھی میں بدروایا کرتا ہوں یا کہیں بھی یہاں پہ آ جائے تو میں بوتل میں بھر کے دو تین بوتل بھر دیتا ہوں گاڑی میں رکھ دیتا ہوں کیا وجہ جی اس پانی کے چشمے کا ٹیسٹ بلکل عجیب ہے ٹیسٹ تو ہونا ہے اس کا جب نکلتا ہے یہ پر پٹی نا یہ زمین دوزی چلتا ہے زمین دوزی چلتا ہے کتنی عمر ہو گئی آپ کو اس چشمے کو دیکھتے ہوئے آمید ہو گئی کم سے کم سار ساری سال مطلب آپ جب بچپن سے اس پانی کو دیکھ رہے ہیں اچھا 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 مزا آتا ہے پانی پینے میں یہاں ایک اور چیز میں نے دیکھی لکھی ہوئی ہے کہ شراب پینے یہاں پر سخت منا ہے سخت منا ہے وجہ کیا دھارمک طور پر آپ اس کو مانتے ہیں کہ کوئی دھارمک آستہ کے ساتھ بھی اس کا جوڑ ہے کوئی دھارمک یہ ہے جہاں بھی یہاں پر شراب پیتے ہیں تو یہ جو چشمہ یہ سوک جاتا ہے سوک جاتا ہے اس لئے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر شراب پینے منا ہے تو ٹیسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے ٹیسٹ کیسا ہے ٹیسٹ بہتا ہے بڑیہ بڑیہ تو جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں دردو میں ہوں اس وقت دردو بدروا بدروا ڈوڑا کے ساتھ ڈوڑا کا ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈسٹک ڈوڑا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے میں اسی شہر کی طرف جا رہا ہوں اور دردو میں جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس چشمے کے پانی کو لے کر جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آخرکار اس پانی کے چشمے میں یہ مٹھاس کیسی تو کوئی نہیں بتا پتا ایک اور ساکھی مجھے بتایا آپ یہاں پر پانی جب بھی آتے بھرتے ہیں کیا وجہ کیا اچھا پانی سا پانی تیسٹ اس کا الگ ہے اچھا پانی اپر کے لے جاتے ہیں اچھا کہاں کے رہنے والے ہیں بالڑا کا بالڑا کا تو آپ نے سنا کہ اچھا پانی ہے تیسٹ اچھا ہے ایسی بہت سارے عدبود چشمے جو ہیں وہ دوڑا کے ان الگ الگ علاقوں میں ہیں ریسرچ ان کے اوپر بہت کم ہوا ہے جیولوجی مائننگ ڈپارٹمنٹ کو ان چشموں کو دیکھنے کا اور اس پانی کی کیا خصوصیت ہے ان تمام چیزوں پر کام کرنے کا وقت نہیں ملتا لیکن عام لوگ جو یہاں کے ہیں ان کی دھارنائیں اس پانی کو لے کر الگ الگ جیسے آپ نے سنا کہ ہمیں یہاں سے جانے والے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر شراب پینا اس لئے سخت منا ہے کیونکہ اگر یہاں پر ایسی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ سوک جاتا یہ کچھ دھارنائیں ہیں یہ کچھ ماننیتائیں ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ بھارت آستھاوان آستھاوانو کا دیش ہے تو یہ کچھ آستھائیں ہیں یہ کچھ ماننیتائیں ہیں یہ بہت سالوں سے چلی آئی ہیں لیکن جب بھی آپ کا بدرواہ آنا ہو درگڑو پہنچے اگر جمعو سے آ رہے ہیں تو اپنی دائیں طرف اس چشمے کو دیکھیں اوپر لکھا please close the tab یا آپ کو یہاں پر جیچنڈی ماتا ایسا کچھ لکھا ہوا ملیں رکھیں پانی ضرور بھریں پانی کے ٹیسٹ کو انجوائی کریں